اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی اور مائی ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید آج کا یہ ویڈیو سپیشلی ان یوٹیوبرز کے لیے ہیں جو یوٹیوب پر اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یا ان یوٹیوبرز کے لیے بھی ہیں جو ابھی اپنا چینل کریئٹ کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اپنے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اور ان کے سبسکرائبر کی تعداد بڑھے گی تو کچھ تعداد یعنی کہ ہنڈرڈ سبسکرائبر بڑھنے کے بعد یوٹیوبر کے لیے ہیں یوٹیوب کی طرف سے کیا نیو چینجنگ آتی ہے وہ اپنا جو اڈریس باہر میں کسٹم یو آر ایل کو چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ جو انہوں نے چینل کا نام رکھا ہوتا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس سلسلے میں آج کا یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے کسٹم یو آر ایل کو کیسے چینج کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل مائی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو مائی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو یوٹیوب کے چینل پر حاصل ہو سکے آپ نے سب سے پہلے گوگل کا پیج اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یوٹیوب ڈاٹ کوم کے نام سے جو آپ کا چینل ہے آپ نے یوٹیوب کا پیج اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے چینل میں چلے جانا ہے یہ ہمارا چینل ہے اس کے بعد مائی چینل پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ چینل کا پیج آ جائے گا کریٹر سٹوڈیو یہ آپ کے سامنے رائٹ سائیڈ پر اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ کریٹر سٹوڈیو میں جائیں گے تو لیفٹ سائیڈ پر آپ کے جو ہے وہ چینل کا آئیکن شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے چینل کا کے بعد پیج کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے آپ دیکھیں گے کہ کسٹم یو آر ایل کسٹم یو آر ایل اور سوپر چیٹ یہ کسٹم یو آر ایل ہنڈرڈ سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو انیبل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے کو انیبل کر سکتے ہیں کسٹم یو آر ایل یہ کسٹم یو آر ایل کو آپ نے انیبل کرنا ہے اس کے بعد you are eligible for کسٹم یو آر ایل کلیم ہے آپ نے یہ لکھا ہوگا آپ نے اس پہ کلک ہیئر آپ نے یہاں کلک کر دینا ہے اس کے بعد automatically you tube کی طرف سے آپ کو کسٹم یو آر ایل ایک پروائیڈ کر دیا جائے گا جیسا کہ یہ والے چینل کا نام ماز ٹی وی کے نام سے کسٹمائز ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نیچے والے آئیکن پر کلک کر سکتے ہیں لیکن you tube کی طرف سے already یہ recommended ہے اور آپ یہ رکھ سکتے ہیں یا آپ نے کوئی اور نام رکھنا ہو تو آپ اس کے چوائز کر سکتے ہیں یہاں change url کا option ہوگا i have read the agree and custom url آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے change url اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں آپ کے سامنے وہ چینل کا نام آ جائے گا اور confirm choice اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کا custom url چینج ہو چکا ہوگا اب آپ نے اس کو stop کر کے یہاں پر اس جگہ اوپر ڈریس بار میں آنا ہے ایک دفعہ پیج کو refresh کرنا ہے اور اس کے بعد youtube.com کے بعد آپ نے slash اور اس کے بعد اپنے چینل کا نام کھنا ہے اور انٹر کر دینا ہے جیسے ہم نے انٹر کیا تو یہ دیکھیں آپ کا وہی چینل جو ہے custom url کی صورت میں سامنے آ گیا ہے یہ آپ کا نام confirm ہو چکا ہے اب آپ نے چینل میں جانا ہے چینل میں جا کے آپ نے creator studio میں جانا ہے creator studio بعد چینل پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جب آپ نیچے آئیں گے تو یہ custom url انیبل یہ ایک بار ہوتا ہے اب ہم اس کو بار بار چینج نہیں کر سکتے یہ youtube کی طرف سے جب آپ کے 100 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا custom url اپنی مرضی سے جو بھی آپ کے چینل کا نام ہو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ کو سرچ کرنے بھی بھی آسان ہوتی ہیں اور google اور youtube کے پیج میں آپ direct.com کے بعد اپنے چینل کا نام رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرطی ہے کہ آپ کے پہلے 100 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں جب آپ کے 100 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ اپنا custom url create کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم واپس سرچ بار میں چلتے ہیں اور یہاں ہم سرچ بار کو close کرتے ہیں new to app کھلا ہے ہم نے .com اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے چینل کا نام یہاں سرچ کروا کر چیک کرتے ہیں کہ واقعی custom url change ہو چکا ہے اس کے بعد انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد ہم search result میں دیکھیں گے کہ یوٹیوب میں ہمارا customize جو چینل کیا تھا اب اس نام سے ہمارا search ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ وہی چینل ہے جو ہم نے customize کیا تھا اور یہ skydress امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اپنے چینل کو 100 سبسکرائبر کے بعد اس طرح customize کر سکتے ہیں تاکہ وہ searching میں easily search ہو سکے اور آپ کا ایک url آپ کے چینل کے نام سے create ہو سکے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ ہمارے چینل کو subscribe کریں گے اور like کریں گے اور اسی طرح نئے اور نئے والے ویڈیوز کی update آپ کو یوٹیوب کے چینل پر حاصل ہوتی رہے گی اللہ حافظ